تو ہیلو گائز کیسے آپ سب ہو کرتا ہم سب بڑی ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ولوگ کی شروعات آج منڈے ہے یار اور کل ہم کرکٹ کھیلنے کہہ تھے تو میری پوری کی پوری باڈی پین ہو رہی ہے تو اور آج میں نے کچھ ایمازون سے منگوایا بھی تھا تو دکھاؤں گا کیا منگوایا تھا تو بڑی صحیح چیز منگوایا آپ دیکھتے ہیں اگر وہ یوسفل ہے کی نہیں ہے بس اسی کا ویٹ کر رہا ہوں میں جیسے ہی وہ آتا ہے میں پھر آپ کو on box کر کے بڑھا دیخوا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے تو دیکھتے اس کو test بھی کریں گے آج کیا ہوتا ہے کیں نہیں ہوتا ہے چلا کہ دیکھتے único دیکھے رہا ہے ذیک کہاں سویا ہوا ہے بیٹ پہ سویا ہوا ابھی کبھی اس کو سردی لگتی ہے کبھی گرمی لگتی ہے تو بیٹ پہ ہوتا ہے کبھی کہاں ہوتا ہے تو آج Southern Wales نہیں گئے وہ b ach....... بیمار ہے تھوڑا Dell observے گئیں گے تو ابھی ہو گیا لنچ ٹائم لنچ ٹائم تو ہو گیا یا تو آج تو بلوگ بنانے کا من بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ کل کرکٹ کھلا نا تب سے باڈی اتنی پین ہو رہی ہے نا کیا بتاؤں میں بہت دیر بعد کرکٹ کھلا تو میں پھر میں نے سوچا یا کی بلوگ بنائی لیتے ہیں ایک تو میں کرتا ہوں لنچ تب تک آپ چینل کو سبسکرائب تو کرو یا اور شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ ہے کس ویڈیو کو ٹھیک ہے اور ہاں انسٹاگرام پہ بھی فالو کرتا ہوں میرے کو نیچے لنک آ رہا ہوگا نا یہاں ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال رہا ہوں میں تو وہاں پہ انسٹاگرام پہ جا کے میرے کو فالو کرو تو کیا کرتے ہیں نا بہت سارے جیم والے بندے جو یوک کھاتے ہیں نا تو دیکھو میں بھی کھاتا ہوں یہ تو میں کیا کرتا ہوں یہ جو باہر سٹی ڈاکز ہیں ان کو دے دیتا ہوں یہ تو فینکا نہیں کرو ہے ان کو دے دیا دو ہم تو ویسٹ ہی کر دے بھی کیونکہ جتنا یعک چھئی اتنا کنزیوم کرتے ہیں باقی ہم دسٹ ون موگرہ ڈال دیتے ہیں اس سے بڑھ رہا ہے کہ بحاک پھو کھا لیں ان کا بھی بہت کھالے کھالے چاہ لے دیکھو یہاں پہ رکھ دیا تو گائیز پارسل منگوایا تھا وہ تو آ گیا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کو اس کی کرتے ہیں ان باکسنگ اور دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہو گا یا گیس کرو تب تک کی ہلمٹ کے ساتھ کیا کروں گا میں ہلمٹ کے لیے ہی منگوایا تھا دیکھتے ہیں آپ اس کو تیسٹنگ بھی کریں گے تو یار یہ مانٹ ہو گیا تھا یار ٹھیک یہ موبائل کا ہے اس پہ آپ موبائل رکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں موٹر ولوگنگ اگر ہوتی ہے تھوڑی بہت تو کروں گا نہیں ہوگی تو وہ بھی دیکھیں گے مٹی ہے دیکھو یہ تیار ہو گیا یہ لے آیا تھا میں اب دیکھتے ہیں اس کو ٹیسٹنگ کریں گے اس کی تھوڑی دیر میں تو ابھی میں نے گو پرو تو لگا دیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے پھر ٹھیک ہے نہیں آرہا ہے تو اب اس کو چیک کرتا ہوں میں بائک پہ بھی جاؤں گا تو دیکھتا ہوں کیا سا انگل آرہا ہے اس کا تو جیم بھی جا رہا ہوں جیم جاتے جاتے اس ماؤنٹ کو بھی چیک کرتا ہوں یہ سٹ اپ اس کو چیک کرتا ہوں کیا اس کا ریزلٹ ہے پھر دکھاتا ہوں آپ کو بھی جاؤں تو چلو یار چلتے کرتے ہیں اس کو ٹرائی آج اگر صحیح رہا تو سٹ اپ ہو گیا دیکھتا ہوں کیا سا اس پہ بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا انکمفرٹیبل سا لگ رہا ہے پہلی بات یوز کرتا ہوں تو تھوڑی سی گنا پہ دیکھ لیتا ہوں سا رہا بیو میں کوتوں کی پتا نہیں چلے گا ہے تو فرسٹ ٹائیم یار می موٹر بلوگن کر رہا हوں پتہ نہیں Sir آرہا ہے کیسا آرہا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کیونکہ میں اتار کے تو دیکھ نہیں سکتا ہوں نا تو میں کیا کروں گا کی جم جاؤں گا اور جم میں ہی سیدھا اس کو چیک کروں گا ٹھیک آرہا ہے نہیں آرہا ہے تو آپ میرے کو بتانا کی یار کمنٹ میں بتانا کہ ٹھیک موٹر ولوگنگ کروں یا نہیں کروں تھوڑے سے ولوگز موٹر ولوگنگ کے بھی آئیں گے اگر آپ بولو گے تو تو آج میں جم جلدی جا رہا ہوں کیونکہ موٹر ولوگنگ ہو گیا کیونکہ میں جاتا ہوں ساڑے چھے بجے تو کیا ہوتا ہے ساڑے چھے بجے اندرہ ہو جاتا ہے تو پھر تو موٹر ولوگ ہو نہیں پائے گا تو اس سے چلو اچھا ہے کہ آج میں جلدی جا رہا ہوں اس کے قرارن موٹر ولوگ بھی ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں آگے چلتے موسیقی ابھی تو میرے کو پتہ بھی نہیں چل رہا کی سٹیبلیٹی کتنی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بٹ مجھے جتنا لگ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے سہی لگ رہی ہے سٹیبلیٹی اتنا میں نے ایسے گھر پہ بھی تیسٹ کیا تھا تو اچھا ہی لگ رہا تھا کیونکہ اتنا سٹرانگ تو لگی رہا تھا مجھے تو دیکھتے ہیں ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے دیکھتے ہیں آگے اب کیا ہوتا ہے تو پہنچ گئے ہیں مین روڈ پہ اب ادھر سے جلتے ہیں سیدھے جم ادھر سے لگیں گے میرے کو پانچ سات سات منٹ لگیں گے جم پہنچتے ہی تو چلتے ہیں اب سیدھے جم اور جم میں ہی میں سارا اپنا سسٹم دیکھوں گا جو ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ابھی وہ صحیح بن بھی رہی ہے نہیں بن رہی ہے اس کا وہاں ہی جا کے پتا چلے کیونکہ بیچ راستے میں کیا ابھی رکے میں چیک کروں پھر ٹائم ایسے ہی ویسٹ ہو جائے گا اسے بہتر ایک ہی جگہ پہ رکے کرتا ہوں میں صحیح سے تو نیکس ٹائم کے لئے بھی پتا چل جائے گا کہ کتنے انگل پہ سیٹ کرنا ہے بس وہی ہے دیکھتے ہیں اب تو یہاں پہ ہو گیا کریش تھار کا اور شاید سے مجھے لگ رہا ہے یہ بائک جو ہے بلو کلر کا آرون فائیو ہے شاید سے اس کا کریش ہو گیا تو ابھی لڑائی چل رہی تھی یہاں پہ اب چلتے ہیں ہم آگے تو بس پہنچنے والا ہوں جیم میں ابھی کیا ہوتا ہے نا دن میں ٹریپک کم ہوتا ہے تو اس لئے جلدی پہنچ جاتا ہوں ایسے سڑے چھے سات بجے کے قریب آتا ہوں تو تب میرے کو لگ جاتے ہیں بیس منٹ ابھی تو میں پانچ چھے سات منٹ میں پہنچ گیا ہوں ادھر تو چلتے ہیں اب سیدھے جیم لگاتے ہیں بائک اپسائز ڈھر پہنچ گیا تھا سبسکرائب کرو لائک کرو کمنٹ کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور اپنا دھیان رہو بائی